اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور مددی لاکھ چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اور اس حکومت کا یہی علمیہ ہے کہ اس حکومت میں وہی ہوتا ہے جو حکومت چاہتی ہے میری بجٹ کی باتیں ہو رہی تھیں میری بجٹ پیش کر دیا گیا ہے ٹیبل ہو گیا ہے اور اب جو ہے اس کے اوپر ووٹنگ کل ہوگی اور آج شباز شریف صاحب اور برابر بھٹو زرداری صاحب موجود نہیں تھے قومی اسیمبلی میں اگر یہ احتجاج درج کرانے کا نیا طریقہ ہے کہ دو ووٹ کم کر لیجے تو اس کا بھی ہمیں سائرہ سوال کا جواب چاہیے ہوگا دوسری طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی تمام تر چیزوں کے باوجود پارلمان میں کسی سوالات کے جواب نہیں دیا جاتے ایک عجیب کسی کے مائک سپند ہو جاتے ہیں مطلب یہاں پہ خان صاحب نے یہ تو کہا تھا کہ میں کرپٹ حکمرانوں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا لیکن یہاں پر یہ نہیں سنا تھا کہ جو ایوان ہے اس میں آپوزیشن کی آواز قبھی دباؤں گا لیکن گھبرانا نہیں ہے کیونکہ خودا پہاڑ اور نکلا چوا شوقت عرین صاحب کیا فرما رہے ہیں ذرا سن لیجے کومن مین کے اوپر دو عرب روپے کے جو ٹیکسز کی ایگزیمشن نکال رہے ہیں صرف دو سو خودا پہاڑ نکلا چوا مطلب تین پہلے تو سات سو عرب روپے کی بات ہو رہی تھی اس کو نکال کے 343 بلین ہوا اس میں سے کومن مین پر دو عرب روپے آجائے وہ کیا چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کومن مین کیلئے اس میں بڑا آئٹم جو ہے وہ پرسنل کمپیوٹرز ہیں سوئنگ مشینز ہیں میچ باکسز ہیں آئیڈ 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 سالٹ ہے ریڈ چلیزیں ہیں کانٹرسپٹیوز ہیں یہ ہیں اس سے اگر مہنگائی بڑھ جائے گی اس دو عرب سے تو پھر میرا خیال میں تو ہم بات صحیح نہیں کر رہے نا ٹھیک ہے کیونکہ گیس تو آتی نہیں مانچز کا آپ کیا کریں گے اور دوسری بات یہ کہ نمک تو زخموں پر شرکنے کے لیے کام آتا ہے یہاں پہ زخم اتنے ہے کہ کتنا چھڑکیے گا اس لیے نمک سے بھی پرہیزی اچھی ہے کمپیوٹر آپ کے ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ایسے ہی موز سے بول سکتے ہیں اور پرندوں کے تھرو ہم خط و کتابت بھی کر لیں گے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آج فلورمت ہاؤس پہ عصد و ریمان صاحب کو جب بولنے کا موقع بلہ انہوں نے کیا فرمایا ذرا وہ بھی سن لی جائے جناب سپیکر دھائی عرب روپے اور ستر گروڑ کی لالج گف شپ نہیں ہوتی یہ حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے آپ کی اپنی ثوابی کے اندر میں اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اپنے تحصیل کے اندر تمام پولنگ سٹیشنوں پر آپ بھارے ہیں اور آپ نے تمام پولنگ سٹیشنوں کو کور کیا صرف اپنے دو پولنگ سٹیشنوں کے ذریعے کہ آپ نے وہاں ریکارڈ سے بھی زیادہ ووٹ پول کیا جناب سپیکر ایسے نہیں جلے گا لیکن ایسے ہی چلا ہے اور اب تک ایسے ہی چلتا رہا ہے اور ایسے کب تک چلے گا یہ تو ہمیں بقتی بتائے گا نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں آج عبران خان صاحب سے جب میریہ نے پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور وہ ڈیل کے بغیر واپس نہیں آئیں گے وہ جدہ سے بھی کہتے تھے آج آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں اور فائنلی وہ ڈیل کر کے ہی واپس لوٹے تو کیا یہ تائید کر رہے ہیں اس بات کی کہ ڈیل ہوتی ہے اور ڈیل کے ذریعے ہی نواز شریف واپس آئیں گے اس پر بھی بات کر لیں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ذریعے جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مولانا فضل ریمان صاحب سے جب پوچھا گیا نواز شریف کے واپسی کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا بلکل نہیں ہو رہا ان کی نواز شریف صاحب سے ایسی کوئی بات نہیں ان کی واپسی کی اور وہ پی ڈی ایم کا اہم حصہ ہیں ان کے پارٹنر ہیں جمہوریت کی بہالی کے لیے تمام کچھ چیزوں کے حوالے سے انہوں نے مولانا فضل ریمان صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی نہیں ہو رہی اور یہ خبریں غلط ہیں یہ بھی اپنے سینئر رہنما کو انہوں نے بتایا ہے ہمارے ذرائعے بتاتے ہیں بڑے وسوق سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے رابطے بڑھا رہی ہے جے یو آئی فے کی طرف اور آصف علی زرداری صاحب نے ان کو ڈینر پہ بھی مدو کیا مولانا صاحب کو لیکن مولانا صاحب نے ریفیوز کر دیا ان کو میٹنگ کے لیے انوائٹ کیا انہوں نے ریفیوز کر دیا انہوں نے کہا بارحال میرے دروازے کھلے ہیں لیکن میں کسی سے ملنے کے لیے نہیں جاؤں گا اب اس سے بھی کیا نتیجہ اخص کرنا اس پر بھی بات کر لیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے سینئر رہنماوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو آپ نے جو قریب قریب ماضی میں آپ لوگوں نے گفتگو کی ہے ذرا اس میں رویہ اپنا محتاط رکھی ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن ہمارے ساتھ موجود ہے جی چودری منظور صاحب حسان خاور صاحب پاکستان طریقہ انصاف سے عظمہ بخاری صاحبہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کو تیروں نے ہم جوائن کیا سب سے پہلے چودری صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ حکومت کا یہی کہنا ہے اور دیکھئے حکومت پارلیمان میں ہمارے سوالات کا جواب نہیں دیتی لیکن جیسے ہی بل منظور ہوتا ہے وہ آکے میڈیا کو ضرور رسپونڈ دیتی ہے رسپونس دیتی ہے میڈیا کے سوالات کا جواب بھی دیتی ہے اور ہر بار یہی کہا جاتا ہے اور ہمارے پاس چارہ کیا ہے سر ہمارے پاس چارہ دوہزار آٹھ میں بھی فائنائنس سٹیٹمنٹ آئی تھی تو کیا آپوزیشن اس وقت ٹریلر پر موجود تھی کیا انہوں نے نہیں پڑھا اس کو کیا ان کو بالکل نہیں پتا تھا کیا وہ جھوٹ بولتے رہے کہ وہ کشکول توڑ دیں گے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے بائیسویں دفعہ آئی ایم ایف کو اچھا رہ گئے آج یہ ہے کہنے کو کہ آپ بھی تو گئے تھے نون لیگ بھی تو گئی تھی تو وہ گئے تو کیا ہوا اور آپ لوگ انہیں کرزے نہ لیے ہوتے تو انہوں نے واپس کی ہوتے سر پلیز عوام کو سمجھائیے کون سچا ہے آپ یا وہ اچھا دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ علمیہ یہ رہا اس ملکہ کے شروع سے ہی ہم آئی ایم ایف کے پاس جانا شروع ہو گئے یہ علمیہ اور آج تک جا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جس سے آپ کرز لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں آپ واپس کیسے کریں گے تو اس کے لیے وہ شرائط رکھتے ہیں اب پہلی شرط ان کی کیا ہوتی کی کہ آپ اپنا ریوینیو بڑھائیں تاکہ ہمارے کرز ہم کو واپس ملیں اگر آپ ریوینیو بڑھا لیں تو آپ آئی ایم ایف کی بہت ساری شرائط جو ہیں وہ نہیں مانتے یہ بڑی سمپل سا لوجک ہے مضان ہمیں ایک ہزار ارب کی ملی ایکانومی ہم نے اٹھا کر اس کو دو ہزار ارب پہ ریوینیو کو لے گئے ایکسپورٹس ہم انیس ارب ڈالر سے چھبیس ساڑھے چھبیس پہ لے گئے جو ریمیٹینسس تھی وہ ہم چھے سے چودہ پہ لے گئے چودہ ارب ڈالر پہ لے گئے تو اس سے ہمارا جو کشن تھا وہ بہت ہو گیا جب آئی ایم ایف نے پاکستان پیپس پارٹی کو اس وقت کہا کہ آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں اتنی ہم نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں چونکہ پیٹرول اس وقت ایک سو اٹالیس ڈالر فی بیرل پہ بھی گیا تھا اور ہمارے پانچ سال میں ایوریج سو ڈالر فی بیرل رہا ہاں نون لی کے دور میں ان کو بالکل کشن ملا کہ پیٹرول کی جو ایوریج تھی وہ مرخلص پیٹالیس سے اوپر ایوریج نہیں گیا ان کے دور میں بھی ابھی کتنا ہے کیا آپ نے سارا کچھ لوگوں کے اوپر ڈال دینا ہے پاس آن کر دینا ہے نہیں بالکل نہیں پہلے ہی مہنگائی کی حالت کیا ہے ہم نے تنخواہیں بھی بڑھائی تھی ایک سو پینتیس فیصد ہم نے سو فیصد پنشنز بھی بڑھائی تھی ہم نے بنزیر انکم سپورٹ پروگرام دے کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا ہم نے ایک ہزار ارب رپیہ اس وقت رورل ایکانومی میں انجیکٹ کیا تھا تو یہ چیزیں تھی جس کے نتیجے کے طور پر بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں آج اس کے ریورس ہے انہوں نے کہا آٹھ ہزار ارب عمران خان نے کہا کہ پہلے سال میں کریں گے یہ تو وہ بھی نہیں کر پائے جو نون لیگ نے بجٹ دے کے گئی تھی وہ ریونیوز بھی نہیں پورے کر سکے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے آپ نے لوگوں پہ بوجھ ڈالنا ہے ویلت ٹیکس امیروں کو آپ ٹیکس نہیں لگا رہے نتیجہ تن آپ کو ایسے ٹیکس اور آج کیا ہوا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے ایک آزار ارب رپیہ کے ٹیکس لگیں گے کوئی کہہ رہا چھے سو کے کوئی پانچ سو کے کوئی کوچھ کوئی کوچھ وزیر خزانہ کوچھ کہہ رہے ہیں تو سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا چونکہ آپ نے نئے ٹیکس نہیں لگائے بلکہ چھوٹ واپس لی ہے جو سیر سیکس کے اندر تھی باقی جگہ پہ تھی اور پھر کہتے ہیں عام آدمی پتہ نہیں ان کا عام آدمی کون ہے سر ان کے پاس چارہ تھا اگر آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے تو کیا کرتے ان کے پاس چارہ تھا اور اگر نہیں تھا تو یہ کیوں نہیں تھا آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں نا تو ان کے پاس آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں جی اگر یہ اپنا ریوینیو بڑھا لیتے بات سن لے نا جی اگر یہ اپنا ریوینیو آٹھ ہزار ارب تک لے آتے پہلے سال یہ دوسرے سالی تو ان کو کچھ کرنے کی نہ آئی ایم ایف کے پاس نہ چائنہ کے پاس اور اگر یہ جو کہتے تھے کہ سو ارب ڈالر دو سو ارب ڈالر واپس آئے گی اور سو ارب ڈالر موہ پہ ماریں گے اور انہوں نے اٹھا کر پورا سٹیٹ بینک کی ان کے آئیم ایف کے موہ پہ مار دی ہے اب اگر یہ بارہ سے چودہ ارب ڈالر ان کا آ جاتا باہر سے تو پھر ان کو نہ آئیم ایف کے پاس جانے کی ضرورت تھی نہ چائنہ کے پاس نہ سعودی ارب کے پاس نہ یو اے کے پاس یہ ایک لوجیکل بات ہے پھر ضرورت نہیں تھی یہ بارہ چودہ ارب ڈالر اگر آپ پورا کریں دیکھیں تو یہ وہی بنتا ہے نہ آپ ریونیو بڑھا سکے نہ آپ اس ملک کے کوئی ایگری کلچر کو سارا دے سکے نہ کچھ کر سکے لے دے کے کہیں گے جی کرونا آ گیا ہمارے دور میں بھی ایکنومک میلٹ ڈاؤن ہوا تھا دوہزار آٹھ کے اندر آپ کو یاد ہے دنیا ساری کی ایکانومیز بیٹھ گئی تھی ہم نے پھر بھی اس کو واپس فورڈ سیکیورٹی جو انسیکیورٹی تھی جیسے آج گندم اور چینی باہر سے منگوار رہے تھے اس وقت بھی مشرف دور میں بھی منگوار رہے تھے آپ کو یاد ہے لاہور اس ماہ بخاری صاحبہ بیٹھی ہیں لاہور آٹھے کی تقسیم پہ تین بندے مر گئے تھے دوہزار ساتھ کے اندر آٹھا چھیندے ہوئے ایک دوسرے سے تو یہ چیزیں فورڈ انسیکیورٹی واپس آگی ہے کسی کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کر رہے پینشنز میں اضافہ نہیں کر رہے رورل اکانومی مر گئی ہے رو رہے ہیں اس سال آپ کو پتا ہے آپ کا علاقہ ملتان کارٹن ایریا ہے کتنی کارٹن ایمپورٹ کر رہے ہیں یہ ستر لاکھ بیلز ہوئی ہیں آپ کو کم از کم ایک کروڑ پچاس لاکھ چالیس سے پچاس لاکھ بیلز چاہیئے آپ کی کنزمشن ہے آپ ایمپورٹ کر رہے ہیں لیکن آپ اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے کہ اس ملک کے اندر بھی کارٹن ایک ٹائم تھا ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور یوریا خات کا مسئلہ آپ دیکھ لیجئے وہ نہیں مل رہا وہ مطلب اے جس طرح سے وہ زخیرہ اندوزوں نے کر رہا ہے مطلب ہم ان کو گیس سستے دیتے ہیں خات کی حالت یہ ہے کہ جب ڈی اے پی کی ضرورت تھی ہمارے دور میں پینتیس سو تھی پھر ان کے دور میں کچھ بڑی اب چھتالیس سو قیمت ہے لیکن آپ جب ڈی اے پی کی ضرورت تھی اور آج یوریا ہے تو یوریا لوگ سارا سارا دن میں بھی ایک کسان ہوں سارا سارا دن لوگ لائنوں میں لگے رہتے ہیں دو بوریاں دیتے ہیں آپ مجھے بتائیں اس کے امپیکس کہاں پہ ہوں گے اس کی قیمت سترہ سو روپے ہے اور ستائیس سو کی بھی نہیں مل رہی ٹھیک ہے گندم پہ ایفیکٹ آئے گا آلو پہ ایفیکٹ آئے گا آپ کی فصلوں پہ ایفیکٹ آئے گا ایڈیبل وائلز والی جو فصلے ہیں ان پہ ایفیکٹ آئے گا ساری ٹھیک ہے آزما میں آپ کو انجھوڑ کرنا جاؤں گی سوری حسان صاحب میں چاہی ہوں کہ ایک دفعہ اپوزیشن کی بات ہو جائے تو پھر آپ ہی کے پاس ایک ہی دفعہ ہوں گی تو میں آزما آپ کا بھی ذرا تھوڑا سا یہ لے لوں ویو پوائنٹ اس پر ایک تو منی بجٹ جو اتنا منہ سا منی بجٹ ہے جس کے اوپر ہم نے ایک خودہ پار تو نکلا چوا ہے اس پہ بتا دیجئے گا کہ آج جو پارلیمان میں ہوا ہے وہ تو سب کو دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ پہلا بل ایسا نہیں ہے یا پہلی آرڈنیٹس ایسی نہیں ہے جو ایسے منظور ہوئی ہے یہ شیوہ رہا ہے اس پوری حکومت میں اب حکومت کو جتنا بھی قصور دیں اپوزیشن بلاوالبوٹو صاحب نہیں تھے شہباز شریف صاحب نہیں تھے شہباز شریف صاحب کہاں تھے بہت شکریہ سنا پہلے تو یہ پلیز نوٹ کر لیجئے کہ آج بل لے ہوا ہے آج ووٹنگ نہیں ہوئی ہے اور اس کی بھی بجائی ہے کہ یہ حکومت تمام تر کوششوں کے باوجود یہ اپنا قورم آج بھی پورا نہیں کر سکے اور اپوزیشن نے قورم پوائنٹ آؤٹ کیا اور اس کے بعد ان کو ہاؤس اجرن کرنا پڑا یہ ہے ان کی حالت چونکہ ظاہر ہے انہوں نے پہلے پارلیمنٹ ٹھیکے پہ کسی اور کو دیوئی تھی تو وہ سب لوگ ان کے لیے کر دیا کرتے تھے اب میرے خیال وہ مطلوبہ سہولت ان کو شاید جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کر دی گئی ہے تو وہ اس کی وجہ سے ان سے وہ بندے پورے نہیں ہو سکے لیف سی کے اب یہ اس کو کیسے کرتے ہیں اب آپ نے بار بار آج ایک لفظ استعمال کیا چارہ کیا تھا چارہ کیا تھا چارہ ہم ہے نا ہم پاکستانی چارہ ہیں جو ہمیں چارے کی طرح آئی ایم ایف کے سامنے ڈال دیا گیا ہے اور جو آئی ایم ایف کی آپ ذرا ڈیوکیشن کی انتہا دیکھئے کہ ابھی انہوں نے معاہدہ کیا نہیں ہے وہ معاہدہ کرنے سے پہلے اپنی تمام باتیں منوارے ہیں کچھ چیزیں سیلین فیجیز میرے پاس آئے ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے تھو میں عوام تک ظنور پر چاہتا ہوں شوقت ریم صاحب ماشاء اللہ جتنا بڑا ان کا جسامت ہے اس سے زیادہ بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں وہ اور ان کے جھوٹ ختم ہے پہلے تو بات یہ تھی کہ کوئی نیا ٹیکس لگ ہی نہیں رہا جھوٹ بول رہے ہیں غلط بیانی کر رہی ہے اپوزیشن نیا ٹیکس تو لگ ہی نہیں رہا اس کے بعد آج کیا کہا آج کہا کہ دو عرب روپے کے ٹیکس وہ عام آدم کے اوپر صرف پڑھیں گے مطلب یہ بھی جھوٹ کی انتہا ہے اگر یہ مان بھی لو یہ صرف دو عرب روپے کا وہ کہہ رہے ہیں صرف دو عرب روپے شوکترین صاحب کو آئیڈیا نہیں ہے جس عام آدمی کی تنخواہ 18 سے 20 ہزارہ اس کو یہ صرف دو عرب روپے کی چیزیں آپ نے لگائی ہیں اس کو وہ کتنے ہزاروں میں پڑھیں گی اس کا بل کس طرح سے بڑھے گا اس کا انگازہ نہیں ابھی جو پیٹرول کے ساتھ وہ خود فرما چکے ہیں پیٹرول کی لیوین کو تیس روپے پر لے جانی ہے جو ابھی آٹھ یا نو روپے ہے سو ابھی جو بجلی کی قیمتیں انہوں نے پچھلے مہینے بڑھائی اب پھر بڑھا رہے ہیں گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے یہ ابھی وہ چیزیں ہیں جو ابھی انڈر در کاپٹ ہیں ابھی ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اب آج جو انہوں نے کیا ہے میں نے پوچھنا یہ چاہتے ہوں کہ انہوں نے ابھی آپ کپاس کی بات کر رہے تھے آپ کی اطلاع کے لیے آپ کے لیے خوش خبری ہے کہ کپاس کی جو بیج ہے اس کے اوپر سترہ پرسن ٹیکس جو ہے وہ آہد کر دیا گیا ہے سو اب آپ بیج جو ہے وہ جب سترہ پرسن ٹیکس ادا کر کے وہ بیج آئے گا تو پھر آپ اس کی قیمت کا اندازہ لگائیے کہ کیا ہوگا پھر اس کپاس سے جو ہے وہ روئی اور اس کے بعد دھاگا اور اس کے بعد مطلب نیمٹ لبی چیزیں ہیں جس سے وہ اس کو فرق پڑے گا اچھا اس کے بعد سائیکل میں پوچھنا چاہتی ہوں کون سے سائیکل امیر امام استعمال کرتے ہیں جو سائیکل کو پر بھی آپ نے جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا ہے اس کے بعد عدویات کے خام مال کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے جب رو مٹیریل عدویات کا سنہا سمپل سی لوجیکل بات ہے جب آپ رو مٹیریل جو ہے وہ آپ کو مہنگا کریں گے تو مطلب عدویات کی قیمت کہاں جائے گی اچھا پھر یہ ہے پیکنگ میں فروخت ہونے والے جو مسالے ہیں ان کو پر بھی ٹیکس ہے آہ سلائی مشین جو اوپن میں مل رہا ہے مسالہ کیا وہ کھانے کے قابل ہے کیا کوئی انسان وہ کھا سکتا ہے میرا کیا قصور ہے کیا آپ نے میری تنخواہ میں اضافہ کیا کیا جو پاکستان کے اندر مہنگائی جو ہے اس کی صورتحال بہت اچھی ہے کہ اب آپ اس کے اوپر جو پیکنٹ کے ذریعے بھی اگر ہم پاکستان میں بننے والے باہر کی بات نہیں کر رہی پاکستان کے اندر بننے والی بھی اگر کوئی مسالہ جائیں اس کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس دینا ہے اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ڈیری بیکری وہ تو چلے میں کسی مچس جو ہے وہ کتنے امیر لوگ استعمال کرتے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے پہلی دفعہ آئیے درہ سن لیجئے زرائی بیچ پودوں آلات اور یہ جو اس میں کیمیکل استعمال ہوتا ہے تمام زرات کے اندر اس کے اوپر بھی ٹیکس جو ہے وہ پانچ فیصد سے سترہ فیصد کر دیا گیا ہے اب یہ بھی میں نے صرف تھوڑی سی آپ کو چیزیں چیزا چیزا چیزیں جو ہے وہ بتائی ہیں اب یہ بتا دیں کہ اس کے ہمارا قصور کیا ہے یہ جو آپ چارے کچھ رہی تھی یہ چارے کی طرح پاکستان کی قوم کو استعمال کیا جائے شباز شریف صاحب کہا ہے تو میں آگے بڑھوں شباز شریف صاحب کہا تھا آج یہ احتجاجی طور پر پیش نہیں ہوئے بلکل ووٹنگ کے باپ تھا میں نے تو پوری کاروائی دیکھی ہے یا تو کیمرہ ان پر گیا نہیں آج بلاول صاحب ہی نے نظر آئے نہیں وہ آج نہیں تھے لیکن بوٹنگ پر بالکل ہو گیا بلاول صاحب پہنچ گیا ہے اسلامباد اچھا تیک ہے بلاول صاحب پہنچ گیا ہے اسلامباد چلیں جی کل بوٹنگ کے باپ موجود ہوں گے صاحب ایک منٹ یہ بتاؤ ہمیں تو پوچھ رہی ہو شباز شریف صاحب قائدہ ایوان ہے قائدہ ایوان کہا تھا جس نے یہ جو ہمارے پر یہ راکٹ لاتے جنا ہے چلیں گے ان سے پوچھ رہتے ہیں جن کا سوال ہے انہی سے پوچھوں گی چلیں حسان خابر صاحب یہ بتا دیجئے کہ عام آدمی اور کومن مین ایک ہی آدمی ہے کیونکہ عام آدمی کی بات عزمہ کر رہی ہیں چودنین صاحب کریں اور ایک کومن مین کی بات شوکترین صاحب نے کیا تو ایک تو یہ پوچھنا یہ ہے کہ عام آدمی اور کومن مین ایک ہی آدمی ہے ایک ہی ہم کیٹیگری کی بات کریں دوسرا یہ ہے کہ politics aside اس وقت کوئی بھی ایسا initiative اس حکومت نے لیا ہے کیونکہ آپ ایک بہت پڑے لکھیں I'm sure well read or well aware ہیں یہ بتا دیجئے کہ کوئی out of the box thinking جو کہ loves ہیں چودنین صاحب کے out of the box thinking کوئی ہوئی ہے economy کے حوالے سے کسی چیز پر کوئی بات ہوئی ہے کوئی چیز کوئی initiative یہی کہہ دھنا کہ پچھلی حکومت پچھلی حکومت کوئی چاہ رہا نہیں تو آپ نے ہمیں چاہ رہا ہے کے طور پر I'mf کے آگے ڈال دی ہے سر اچھا دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو آج کے حوالے سے explain کر دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ نیا tax نہیں ہے tax exemptions جو ہیں ختم کی ہیں پچھلے کئی سالوں میں کئی طرح کا preferential treatment create کیا گیا tax regime کو uniform کرنا ہے اگر نہیں کرنا تو فیصلہ کرنے کہ ہم نے چادر سے باہر پاؤں پھلانے ہے اور پھر جاتے رہے I'mf کے پاس اور اگر نہیں جانا تو آپ کو economy کو ٹھیک کرنا پڑے گا tax regime کو ٹھیک کرنا پڑے گا جب بات یہ آگئی کہ tax regime کو ٹھیک کرنا ہے uniform کرنا ہے جو بات کی میں ان کے principle سے agree کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو اس لحاظ سے دیکھنا ہے کہ کونسی چیز غریب آدمی پہ اثر انداز ہوگی اور کونسی چیز نہیں اثر انداز ہوگی یا کم اثر انداز ہوگی جو دو عرب کی بات ہے دیکھیں 343 billion ہے 343 عرب کی جو exemptions that withdrawing ہیں اس میں سے دو عرب ایسا ہے جو عام آدمی کی زندگی effect کرے گا اور یہ بات ٹھیک ہے کہ عام آدمی کی زندگی کے اوپر مشکلیں ہیں مہنگائی ہیں لیکن ہمارے بعض عام آدمی ایسے بھی ہیں جن کے ایکاؤنٹوں سے بھی دو دو تین تین عرب نکل آتے ہیں دیکھیں چلیں keeping that aside اچھا دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا جو آپ business کے industry کے اوپر exemption withdraw کرتے ہیں وہ refundable ہے وہ adjustable ہے جو لوگ tax کو سمجھتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کے برابر treat کیا جائے گا بہتر گھنٹے کے اندر ان کے refund release کیا جائیں گے عام آدمی کے پاس food ہے آپ کا کیا کہتے ہیں agriculture کو اس سے باہر رکھا گیا ہے tractors کو اسی طرح ہے fertilizer 2% کے اوپر ہے یہ cycleوں کی جو یہ بات کر رہی ہیں وہ imported bicycles ہیں وہ جو 71 عرب کا جو بوریس جانسن صاحب چلا کے office جاتے تھے یہ وہ تو نہیں آج جانسن صاحب کا بڑا انہوں نے جانسن جانسن کا بڑا ذکر کیا اور وہ وغیرہ وغیرہ i think اگر شوکترین صاحب کا بھی favorite word ہے کیونکہ انہوں نے وغیرہ وغیرہ کر کے تمام چیزیں رول کر دی کسی چیز پر specific نہیں ہوئے وہ نہیں اگر آپ کہتی ہیں تو آپ کو وغیرہ نہیں آپ کو تفصیل بتا دیتے ہیں وہ imported چیزیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا imported چیزوں کی اوپر اس لیے کیا ہے کہ ہمارا ملک تو سلاحی مشینیں کون سا عمیر آدمی استعمال کرتا تھا سن لیں میری آر سن لیں جی جی میری نہیں نہیں میری چلیں سلاحی مشین کا اتنا مستہ نہیں ہے میں آپ سن لیں میری بات ایک سلاحی مشین کو نہ پکڑ لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو عرب کی وہ ہیں جو عام آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں اسی میں سلاحی مشین ہے اسی میں مچس ہے جس کا ان کو غم کھایا جا رہا ہے لیکن جو سائیکلوں والی بات ہے imported bicycle ہے تو اس بات کو سمجھیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کرزوں کی اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ کرزیں اتنے لے لیے اتنے لے لیے کب سے آئی ایم ایف کے پروگرام آ رہے ہیں میں آپ کو یہ بات بھی واضح کر دوں کہ جب سے ہماری حکومت آئی 38 ارب ڈالر کا انفلو تھا 30 ارب ڈالر واپس کیا 8 ارب ڈالر کا نیٹ ہمارا انفلو ہے ایکسٹرنل کرزوں کا اگر آپ نون کا دور دیکھ لیں تو پانچ سال میں یہ فگرز آپ کے موں سے اچھے لگتے ہیں لیکن عوام پر جو بیندائی کی اثرات آتے ہیں تو یہ فگرز ڈونٹ سٹینڈ اچانس سر آپ اس طرح کی گفتگو ٹی وی شوز پہ کر سکتے ہیں میڈیا ٹاکس پہ کر سکتے ہیں عوام کے پاس کیسے جائیں گے کونسٹیوانسیز میں کیسے جائیں گے عوام کو کیا جواب دیں گے آپ یہ لسٹے پڑھ کے بتائیں گے ان کو یہ فگرز بتائیں گے ان کو یہی عام آدمی سر وہی کومن مین میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں پھر یہی تو مسئلہ ہے کہ عام آدمی کے لیے الیکشن دیتنے کے لیے پھر کرزیں لینے لگ جاتے ہیں چھوڑ دیں پھر اگلی حکومت کو بھی جانے دیں آئی ایم ایف کے پاس جس طرح ملک چل رہا ہے انہوں نے بیٹے سر اگر ہم نے چینی سکینڈل پہ چینی کو روک لیا ہوتا اور جنہوں نے پیسے ہمارے یہاں سے نکالیں اگر وہ واپس لے لی ہوتے تو شاید اب اس بہران میں نہ ہوتے آپ کو کیا لگتا ہے آٹے والے معاملے بھی اگر ہم نے کچھ کر لیا ہوتا تو شاید آج اس معاملے بنا ہوتے ہم وہ اتنے ابسسٹ ہیں کہ نواز شریف کا ایون فیلڈ اور زرداری صاحب کا سرے مہل وہ واپس لے آئیں لیکن ہم یہاں سے جو لے کے جا رہے ہیں اس دوران اس کو نہ دیکھیں یہی ہے بات کون لے رہا ہے جن کو اب سستی گیس دیتے ہیں گیس نہ ہونے کے برابر ہے اور ان کو جاتی ہے وہ خات والے کیا کر رہے ہیں what are they doing کون ہے خات کے ونگ یہ اونا سر اتنے طاقتور ہیں کہ آپ ان کے خلاب کوئی ناپ کا کیس تو بنائیں ایف آئے کو تو بتائیں مجھے بتائیں وہاں پیسہ روک لیں یہ کہنا کہ یہ اتنے بڑے بڑے فگرز ہیں اتنے قلزے لے لیے آپ لوگ عملی طور پر کچھ کر کے تو دکھائیں ایک روپیہ آپ لوگ نے ریکاور نہیں کیا ایسٹ ریکاوری یونٹ سے خوابر صاحب پلیز تھوڑی سی لوجک بل بات کریں آپ کو آج نیپ کے نہیں 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 سنا آپ ایک سکن آپ بولنے کا ذرا موقع دینا آپ لے سر مگر مطلب آپ بات نہیں ہی رہے سہی ہے آپ نہیں پہلے آپ پہلے آپ بات آپ کو منی بجٹ کا جواب چاہیے فٹلائزر کا چاہیے چینی کا چاہیے مگر مینی بجٹ لگنے کے کونسیکوینسز ہیں اب آپ کے اوپر بوجھ ڈالے کے کونسیکوینسز ہیں عکومت کی ناہیلی کے کونسیکوینسز ہیں وہ ہم کیوں مکتے ہیں خوابر صاحب میں آپ کو آپ سنا نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ منی بجٹ پہ میری بات سننے کی تو آپ کو سمجھ آجے گی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیکس اگزیمشن ریموف کیا ہے نہیں آپ نہیں سمجھ رہی آپ کی طرف کھر آپ کو تکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک لوجکل بات بتا دیں خوابر صاحب when you exempt tax are you getting a new tax in is that tax coming back to you or not what is exemption of tax آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک adjustable میں جواب دے دوں اگر adjustable general sales tax ہے تو کیا یہ نہیں ہے آپ مجھے بتائیں اگر refundable adjustable tax ہے تو کیا یہ نہیں ان کو دینا چاہیے سر آپ اپنے خرچیں بڑھاتے رہے ہیں سر عزمہ سوری مجھے بار بار وقفے کا کہا جا رہے ہیں اوکے خوابر سب لیٹ می کم بیک ٹیو آفٹر دس شورٹ بریک ہم بریک پر جا رہے ہیں واپس آئیں گے تو یہ تو بجٹ کا تو خیل کھیل ہی ہے لیکن اس سیاست میں کیا خیل چل رہے ہیں اور پیچھے کون سا خیل جاری ہے اس پر بھی بات کریں گے اس وقفے کے بعد جی لاچاری اور مجبوری کا یہ عالم ہے کہ حکومت کیا کرے منی بجٹ نہ لائے تو اور اپوزیشن تو ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اور وہ کیا کرے اور یہ تمام تر چیزوں میں عوام جو ہے وہ پیس رہی ہے اسی پر بات کریں گے جی حسان خابر صاحب موجود ہیں عزمہ بخاری صاحبہ موجود ہیں اور چودری منظور صاحب نے میں جوائن کیا ہوئے جی میں حسان صاحب آپ کی بات کو اگر قویقلی ریپ کرنے کیونکہ میں پاس وقت ذرا کم ہے ہم لوگوں نے بڑی بڑی لمبی باتیں کر لی لیکن to the point اگر ہم بات کریں تو کیا اب یہ کل منظور ہو جائے گا اور کیا عزمہ صاحبی نے جس طرح کہا کہ آپ لوگ کے پاس قورم پورا نہیں تھا آپ لوگوں نے شاید اس لئے آج بوٹنگ نہیں کرائی کیا یہ سچ ہے نہیں نہیں بلکل قورم پورا ہوگا اپروف بھی ہوگا آگے بھی جائے گا دیکھیں وہ جب بھی یہ بات آتی ہے وہ لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسے ہو گیا اپنی strength پہ ان کو بھروسہ کرنا چاہیے بلکل انشاءاللہ اپروف بھی ہوگا آگے بھی جائے گا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موجودہ حالات پہ یہ بڑا سوچ سمجھ کے لیا گیا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ یہ thinking گئی ہے کہ آپ کے جو مجبور طبقہ ہے جو نیچے کے لوگوں اس پہ کمز کام اثر ہو ہم نے بھی انہی لوگوں سے ووٹ لینے ہے سلام ہم نے بھی عوام کے پاس جانا ہے ہم نے بھی election میں آنا ہے بلکل میں آپ کو بلکل نہیں بھولے سر پہلی دفعہ پڑے ہوتا تو دوسرے دفعہ یاد بھی رہتا ہے سو چودری صاحب میں ویسے ایک آپ کو ایک suggestion بتا دوں آپ کو آئندہ پروگرام میں ایک آدھا نیوٹرل اکانومس بھی بٹھایا کریں سر وہ اکانومس صاحب آپ نے نیوٹرل رہنے کا دی ہے سب کو تو آپ نے پوسٹرے دے دی ہیں سب کو تو آپ نے اپنے ساتھ حکومت میں شامل کر لیا سر نیوٹرل اکانومس کا نام بتا دے جو آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں آ جاتی ہوں چودری صاحب پورے پاکستان میں کوئی نیوٹرل اکانومس نہیں بچا سر نیوٹرل اکانومس یا تو وہ ہیں جو نواز شریف کے ساتھ یا وہ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں مجھے بتا دیں کون رہ گیا تو میں لے آؤں گی سر اور اکانومس ہیں بھی یعنی پھر آپ کہیں گے یہ اکانومس ہی نہیں ہے چلیں سر جو باقی جو اچھا ہی بات کرتے ہیں ان کو ہمارے میڈیا میں آنا نہیں دیا جاتا چودری صاحب میں آپ کے پاس نیوٹرل کی ضرورت پڑ گئی ہے جو خود نیوٹرل کبھی نہیں رہے ان کو نیوٹرل کی ضرورت پڑ گیا اپنی اکانومت کی بات آپ کرے نا آپ بتائیں لوگوں کو اوکے ٹھیک ہے بتا تو رہے ہیں سر وہ کہہ رہے ہیں نیوٹرل میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے میں نیوٹرل نہیں ہوں ٹھیک ہے سر میں چودری صاحب آپ پر آؤں گی یہ بتا دی گئے گا کہ یہ جو اس وقت ہے سیچویشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سوچ سمجھ کے اس کو بنایا گیا ہے اور یہ اگزیمٹڈ ٹیکسز تھے مطلب جو ٹیکسوں کو اگزیمٹ کر دیا گیا ہے اور تمام در چیزیں لگزری آئیٹمز ہیں مارچس کا آپ نے کیا کرنا ہے سلائی مشین پر آپ کو اتنی کیوں مسئلہ ہو رہا ہے چودری صاحب دیکھیں دو تین چیزیں میں یہاں پر سلائی مشین پر تو میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا جو ظلم کیا انہوں نے کسی غریب آدمی کے ہاتھ میں سلائی مشین آت جاتی تو وہ بھی عربو پتی ہو سکتا تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سلائی مشین جو ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات میں سیریس نوٹ دیکھیں ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کے چینل پر کہ آئل سیٹ پر پانچ فیصد سے بڑھا کر سترہ فیصد کر دیا گیا اس کا مطلب گھی جو ہے وہ پوام آئل ہو وہ سویابین آئل ہو وہ کینولا آئل ہو پہلے ہی ایک سو اسی سے چار سو پہ چلا گیا اب اس پہ بارہ فیصد اگر ٹیکس میں اضافہ کر دیا اور کہتے ہیں عام آدمی کو فرق نہیں پڑے گا ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کے چینل پہ کہ جو پرچون ہے اس پہ آٹھ فیصد سے بڑھا کر سترہ فیصد کر دیا گیا ہے اب مجھے یہ بتائیں عام آدمی پرچون کی دکان پہ جاتا ہے یا وہ بڑے بڑے سٹورز میں جاتا ہے سر وہ یوٹیلٹی سٹور میں جائے نا وہ راشن کارڈ لے یہ جو چھوٹے لوگ شادیاں بادیاں فنکشنز کرتے آپ اب یہ اگر کل کراتے ہیں تو یہ بڑا ظلم ہوگا ہے اس کو بیعث کے لیے کم از کم ایک ویک دیں لوگوں کے سامنے ایکچول صورتحال تو آئے جو آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آرہی ہیں کہ لوگوں کے سامنے ساری حقیقتیں آرہی ہیں کہ ایکچول کتنا لگا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے اور ایک تباہی کا سماع ہے جو پہلے ہی لوگ مر رہے تھے مہنگائی سے خودکشیاں کر رہے تھے اوپر سے اور یہ لے آئیں اور اس پہ میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کو پوری طاقت کے ساتھ اس کو رکنا چاہیے ورنہ اپوزیشن پہ بھی لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کر رہی ہے اپوزیشن آج ہنگامے ہوئے لیکن ہنگامے میں نہیں سمجھتا اپوزیشن کو بھی زیب نہیں دیتے آپ کی شگفتہ جمانی صاحب نے تھپڑ رسید کر دیا بی ٹی آئی کی رکن غزالہ سیفی صاحبہ کو اور یہ بہت ہی ایک ہیٹڈ قسم کا محول تھا اور غزالہ سیفی صاحبہ کی جو چھوٹی والی انگلی ہے وہ بھی فریکچر ہو رہی ہے نہیں سر ویڈیو چل رہی ہے اس کا جتنا بڑا ہاتھ ہے وہ بچاری گر پڑتی نا اچھا ٹھیک ہے نہیں لیکن سر اس طرح کی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں مطلب یہ پارلیمان میں پارلیمان کو کیا ہو گیا سر نہیں ہونی چاہیے نا اگر آپ بات نہیں سنیں گے لوگوں کی سپیکر باعث ہوں گے بات نہیں سنیں گے اپوزیشن کا کام کیا ہے اپوزیشن نے وہاں پہ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ ظلم یہ ظلم یہ ظلم یہ کرنے جا رہے ہیں ہم اس کو کوشش کرتے ہیں اگر ہماری عددی اکثریت ہوتی تو ہم حکومت میں ہوتے لیکن پھر بھی جتنی طاقت ہے اس کے ساتھ ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کامیاب ہوں گے کے نہیں آپ کو لگتا ہے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کے پاس ہیں نمبر حسان صاحب صاحب فرما رہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ لینے جانا ہے کس نے ووٹ لینے جانا ہے اور کس سے ووٹ لینے جانا ہے سر وہ کیپی میں نیک تو لیا جو ووٹ لینے کا سر وہ تنظیم سازی ختم ہو گئی آپ کو پتہ ہے تہلیل ہو گئی پھر دوبارہ سے لوگ نئے آگئے سر وہ تو ووٹ ٹکٹ میں مسئلہ تھا وہ ووٹ میں تھوڑی مسئلہ تھا وہ بھی آئین کے خلاف جو پی ٹی آئی کا اپنا آئین دو دار انیس میں دو دار انیس میں پاس ہوا ہے اس کو پڑھ لیں اس کے خلاف ہے یہ نہیں اس طرح سے تہلیل ہو سکتے تھے اچھا ازمہ آپ کو تھوڑی سی اگر کوئی پی ٹی آئی کا آدمی اٹھ کر کوٹ چلا گیا اگر کوئی پی ٹی آئی کا آدمی کوٹ چلا گیا تو یہ ساری تہلیل آتیاں جو ہیں یہ اڑ جائیں گی اوکی اگر آپ نے بہتا اچھا پوائنٹ بورٹ ریز کیا تھا ازمہ آپ کے پاس آؤں گی جلدی سے بتائیے گا آپ نیوٹرل تو بالکل نہیں ہے اس لئے آپ سے تو پوچھنا بھی نہیں چاہیے لیکن یہ بتا دیں کہ یہ منی برجٹ کا منظور ہونے جارہا ہے کہ نہیں دیکھئے پہلے تو حسان صاحب کو میربانی ہوگی کہ اگر تھوڑے سے اپنے حقائق درست فرمالیں بقاعدہ یہ سب نے لائف میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب تقریر فرمانے لگے تھے اور قرآن پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اور سپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو ارجن کر دیا جو کہ قرآن پورا نہیں تھا اور ابھی میں آپی کے چینل پر دیکھ رہی ہوں ایم کیو ایم جو ہے اس نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم بار بار وزیراعظم سے ٹائم مانگتے رہے اور انہوں نے میں ٹائم نہیں دیا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہائی ٹائم ہے جو اس وقت اتحادی جماعتیں بھی اس جرم کے اندر شامل ہوں گی ان کو پھر لائن کے طور پر کھیلنے کا حق نہیں ہونا چاہیے پھر عوام کی بات کرنا ان کے لیے ان کے اوپر جو عذاب اس حکومت نے مسلط کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر پھر مگر بچ کی آسو نہ بکھے رہے یہ ان کے پاس ہائی ٹائم ہے کہ وہ اس عوام کے ساتھ کھڑے ہو اس حکومت کو جو ہے وہ ایک جو ہے اس سے جان چھوڑوا دے دو باتیں ہم امپورٹن کرنے والی ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ عام آدمی جس کی بات یہ کر رہے تھے کہ وہ جس کے بینک میں سے پتہ نہیں کہہ رہے ہیں کتنے پیسے نکل آتے ہیں واقعی وہ عام آدمی جو زکاعت اور خیرات کھا کے اس ملک کا وزیراعظم بن کے بیٹھا ہے جس نے مافیاس پالے میں ہیں اور بائی دوے حسان خواہر صاحب کے آنے سے پہلے ہی صحیح لیکن اتنا معلوم تو ہونا چاہیے کہ آٹے کا سکیم پنجاب میں بھی ہوا تھا اور اس کے پر پوری ایک کامپریہنسیب ریپورٹ آ چکی ہے جس کا اندر کہا گیا ہے کہ جڑے بزدار صاحب کے دفتر جاتی ہیں جہاں پر انہوں نے اپنی مرضی کے بندے لگائے اور بندے لگا کر یہاں سے افغانستان جو ہے وہ بجوائی اور پھر کیپی کے اندر ہمارے مو کی جو گندم تھی وہ کیپی کے اندر جو ہے وہ فیڈ کے طور پر مرگیوں کو ڈالی گئی تو یہ اتنے تو یہ اپنی پاکی داما کی باتیں نہ کیا کریں ہمیں سب یاد رہتا ہے اب اس بجٹ کے حوالے سے دو چیزیں ابھی آپ کو بتایا چوہیے صاحب نے پرچون فروش کا فلور ملز کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا گیا مجھے بتا ہے پرچون والا جو ہے اور فلور مل جو ہے وہ اپنی جیب سے دے گی یہ ٹیکس نو وہ تمام وہ چیزیں جو بیچیں گے اس میں سے وہ ٹیکس نکالیں گے اور وہ کتنے گناہ ٹیکس نکالیں گے یہ کسی کو نہیں معلوم چونکہ حکومت کی رٹ تو اگزسٹ ہی نہیں کرتی نا حکومت تو کہیں ہے ہی نہیں اب یہ جو خات کی حوالے سے ہو رہا ہے ہر بندہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے میں نے بھی ایک ویڈیو پوست کی مختلف پجاب کے علاقوں سے لیکن یہ کھوٹا اٹھا نہیں سکتے یہ کھوٹا اٹھا نہیں سکتے آٹا دے نہیں سکتے چینی دے نہیں سکتے اور آپ بھی لوگ نہیں سکتے تمام چیزوں پر بھاری یہ کہ آپ بھی لوگ نہیں سکتے آپ اپنے اپوزیشن کے نمبر پورے نہیں کر سکتے آپ اپنے لوگوں کو پارلمان میں لا نہیں سکتے آپ ووٹ نہیں دے سکتے وہ ازمہ بہت لمبی لسٹ ہے خوابر صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی یہ بتا دیجئے عوام کی نمائندہ وہ ہوتے ہیں لوگ جن کو ہم پارلمان میں بھیجتے ہیں ووٹ دے کر یا وہ ہوتے ہیں جو میڈیا ہاؤسز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جن کے لیے ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے عوام کی نمائندہی فلور آف دہ ہاؤس بھی کیوں نہیں ہونے دے رہے آپ جی میں ازمہ آتی ہو ایک منٹ ہاں جی ہمارے بندے جوائنٹ سیشن پی ایملن کی تمام لوگ پورے تھے اور کل بھی ہماری حاضری جو ہے وہ بلکل پوری ہوگی اس کو آپ بلکل میک شور کریں گے ٹھیک ہے اوکے جی آپ میک شور کریں گی ٹھیک ہے جی خابر صاحب خابر صاحب مجھے بتا دیں کہ عوامی نمائندگی کیوں نہیں جی میں نے کہا عوامی نمائندگی فلور آف دہ ہاؤس پارلیمان میں کیوں نہیں ہو رہی وہ میڈیا ہاؤسز کے سامنے کیوں ہوتی ہے میڈیا کے سوارات کا جواب آپ لوگ اتنے آسانی سے دیتے ہیں وچھ is a good thing میرے لیے لیکن پارلیمان کا جس کا تقدس ہے سر اور اس کو تو قائم رکھنے کی چاہیے نا ان کی آواز تو آنے دن چلے ہاتھ نہ ملائیں ان سے ان کی آواز تو اب تک پہنچنے دیں پارلیمان کا تقدس سب کی اوپر بلکل بھاری ہے اس میں تو کسی کسی کو کوئی اتراز نہیں ہو سکتا اس کے اندر کوئی بات ہی نہیں ہے میڈیا بھی اس لیے امپورٹنٹ ہے میڈیا عوام کی اپنین شیپ کرتا ہے میں نے تو پہلے بھی یہ کہا ہے ابھی بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ آٹے اور اس سے باہر نہیں نکلتی میڈم ہماری بہن ہے لیکن میں ان سے بڑی دفعہ پوچھ چکا ہوں کہ بھائی اپنا بھی کوئی جواب دے دیں اگر آپ لوگ اتنے ہائر مورل پریشنل بیٹھے ہیں تو ایک دفعہ جواب دے تو دیں اپنے سولہ عرب کا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹوں میں نہیں آئے ابھی آپ کے پروگرام پر کہہ دیں کہ ہمارے نوکروں کے اکاؤنٹوں میں نہیں پیسے آئے سر ہائی مورل گراؤنڈ خابر صاحب ایک سیکنڈ اجازت دیجئے گا اجازت دیجئے گا میں کہہ رہی ہوں میں ان کی سائٹ نہیں لیتی ان کے بڑے مسائل ہیں لیکن سر ہائی مورل گراؤنڈ لیا عمران خان سامنے تھا 2018 سے ہم یہی سن رہے تھے کہ ان کو معیشت کا پتا ہے ان کو تمام چیزوں کا پتا ہے وہ دو سو اور اب اس کے موہ پر ماریں گے دو سو اور اب اس کے موہ پر ماریں گے کشکول توڑ دیں گے میں آپ کو خسارے اور کرزے کی بات بتا دیتا ہوں پھر مجھے ایک منٹ دے دینا پھر آپ کہتے ہیں کہ نمبر عوام کے سامنے نہ رکھیں ابھی پہلے چار مہینے کے اندر اب یہ تصالی سن لیں پہلے چار مہینے کے اندر ہمارا پرائیمری بیلنس دو سو چھے عرب تھا اب آپ کہیں گے جی پرائیمری بیلنس ہمارا کیا لینا دینا پرائیمری بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خرچے کم اور ریونیو زیادہ تھا نہیں سر میں نے آپ کی کاروکار کردگی نہیں پوچھی میں نے پوچھا دو ہزارہ اٹھارہ میں آپ کو علم تھا کہ اس ملک کا کیا بیڑا گھر کیا ہے پاکستان کی پچھلی جماعتوں نے یہ پولٹیشنز نے آپ کی موروسی سیاستدانوں نے پتا تھا آپ کو چودی صاحب یہ بنایا گا دو ہزار سولہ سے اٹھارہ تک انہوں نے جو فارکس ریزروز کے ساتھ کیا تھا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ پتا تھا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتا نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتا تھا اوکے پنجاب میں یہ لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں کیونکہ کے پی میں ہارنے کے بعد پہلے فیز میں کم اس کم ایک ڈیفیٹ دیکھنے کے بعد پنجاب میں بڑے کام ہو رہے ہیں جلدی جلدی ہو رہے ہیں موٹر ویز بن رہی ہیں ہائی ویز بن رہے ہیں روڈیں بن رہی ہیں سر کچھ ہونے جا رہا ہے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اچھے دیکھیں بلدیاتی انتخابات میں ایک تو ان کو خود نہیں سمجھ کے پی میں تحصیلے رکھی ہیں زلہ ختم کر دیا اور یہاں پہ زلہ رکھا ہے تحصیلے ختم کر دی یعنی انہیں خود کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور میں ایک بات بتاؤں یہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہونے والا ہے جو لوکل باڈیز کا الیکشن ہوگا اور یہ کبھی نہیں کروائیں گے سر ظلم کے ساتھ ہی ہم ختم کریں گے وقت ختم ہو گیا وقفہ اور ہمارے تمام گیس کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے ہم ذرا وقفے کے بعد واپس آتے ہیں